میں ابیتا اگر تو نہ فرمانے کرے عمل نہ کرے تو فرمایا کہ بعاستو بعاستو علیکہ رجالا ایو رجال رجال اللہ تلحیہ متجارکم ولا بیعن انجکلہ ویقا مصرہ ویڈا زکاہ فرمایا کہ اگر تو عمل نہ کرے میرے لیٹر پر عمل نہ کرے میرے قادیوں کو نہ چھوڑے تو فرمایا میں تیری طرف ایسے فوجی بھیجوں گا ایسے مرد بھیجوں گا کہ جنہوں کو اللہ کے ذکر سے اور نمال قیم کرنے سے زکاة ادا کرنے سے خرید و فروخت یہ خرید و فروخت ان کو اللہ کا ذکر کرنے سے نمال قیم کرنے سے زکاة ادا کرنے سے نہیں روکتی یعنی کیا مطلب خرید و فروخت کی وجہ سے نہ نمال کو چھوڑتے ہیں نہ اللہ کا ذکر چھوڑتے ہیں اللہ کا ذکر بھی برقرار رکھتے ہیں نمال بھی برقرار رکھتے ہیں متعقیوں پر اضغار ہیں یہ نہیں فرمایا میں ایسے فوجی بھیجوں گا ایسے بندے بھیجوں گا جو بہت بڑے کوالیفیڈ ہوں گے جو بڑی بڑی ڈگریوں کے پاس ہوں گی یعنی یہ دنیاوی ڈگریوں کا ذکر نہیں کیا فرمایا کہ متعقیوں پر اضغار ہوں گے ساکر ہوں گے نمازی ہوں گے میں ایسے بندے ترے بھیجوں گا اگر تو میری لیٹر پر عمل نہ کرے اس کو کہتے ہیں امیر مؤمنی کی قبط و طاقت اور طاقت ایمانی آج کل لوگ سپر طاقتوں کے ٹی سی بازی کرتے ہیں جی حضوری کرتے ہیں کیا سے کیا کچھ کرتے ہیں اپنے ایمان اور ان کی نحق قسم کی تعریفیں کرتے ہیں ان کی نحق قسم کی تعریفیں کرتے ہیں آج کل کیا مسلمانوں کا حال ہے آپ نے جس وقت یہ لیٹر بھیجا وہ گیا لیٹر اس کی طرف تو اس نے براہ رہی ہے حضرت عبداللہ بن زافر رضی اللہ عنہ اپنے دربان میں اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر فاروق کے ساتھ نمارک کیا رشتہ ہے آپ نے فرمایا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر فاروق ہمارے امیر المؤمنین ہیں اس نے کہا کہے عبداللہ بن زافہ تو عیسائیت کو قبول کر لے جس کسی عیسائی لڑکی کے ساتھ تو عشارہ کرے اس لڑکی کے ساتھ تیرا رشتہ کر دیا جائے گا اور اس کو تیرے نکاہ میں لیا جائے گا وہ تیرے رشتے میں دے دی جائے گا اس کے علاوہ جو کچھ تو چاہتا ہے وہ تکو ہم دینے کے لئے تیار ہے آپ نے اشارت فرمایا کہ مجھے رشتے مشتے کی قوضمت نہیں آئے اور میں مذہبی عیسائیت قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں میں اپنے مذہب پر برقرار رہوں گا اس نے کہا کہ یہ بہت بڑا قیمتی آر ہے یہ مدد کو دیکھتا ہوں یہ لے لے اس کے علاوہ تجھ کو نوک اور چاہ کر سارا سر کچھ دیں گے حکومت میں سے جس علاقے کی حکومت ان کو چاہیے دینے کے لئے تیار یہ نہیں وزارے بغیرہ آپ نے فرمایا مجھ کو نہ پیسے کی ضرورت ہے نہ حکومت کی ضرورت ہے نہ مجھے مال و دولت کی ضرورت ہے میں اسلام پر ایک کارباند رہوں گا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی ہی رہوں گا غلامی بھی زندگی قدار ہوگا اسے رقاب پھر مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ تو وہ جو اس حدیث پاک کے اندر آئے پہلا فکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا اللہ تو شریک باللہ شہیان میں ان قتلتا ہوں رکھتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مرکتا رہا اگر تو قطط کر دے رہے تو زندگی دھلا دیا جائے آپ انشاءت فرمایا کہ یہ دھمکی دیتا ہے پھر دھمکی انشاءت فرمایا کہ تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے تب بھی میں میں کلمہ پڑھنے سے نیٹھوں گا میں حضور کے غلامی کو نہیں چھوڑ سکتا اس نے کہا پھر یوں کر سریعہ کو سعیدہ کر دے آپ نے فرمایا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا چاند سور و ستارہ کسی کو سعیدہ مت کرو سعیدہ اسی کے لئے ربائی جو ساری چیزوں کا خالق و مالک ہے میں دوسری کو سعیدہ کروں گا میں کسی کو سعیدہ نہیں کروں گا اس نے کہا کہ اچھا اگر تو تھوڑی سی شراب پی لے تھوڑا سا خنزیر کا گوشت کھا لے تو ہمارا محقوب بن جائے گا تو اس کو آرام بھی دیا جائے گا آریسے بھی دی جائیں گی مال دولت بھی دیا جائے گا بڑا کچھ دیا جائے گا آپ انشاءت فرمایا کہ میں ہر کس شراب کا ایک کترہ کیا شراب کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا اس نے اپنے لوکوں کو بلایا کہا کہ اس بندے کو کسی مکان میں بند کر دو اور ٹیمل پر ایک طرف شراب رکھ دو دوسری طرف خنزیر کا گوشت رکھ دو اور اس کو یہ کہہ دو یہ چیزیں کھانے پڑیں گی شراب پینے پڑے گی خنزیر کا گوشت کھانا پڑے گا ورنہ اور کوئی چیز تجھ کو کھانے پینے کے لیے نہیں دی جائے گی تو اس طرح بھوکا پیاسا طرف تب مر دے گا اور تجھ کو کوئی چیز دنیا کی چیزیں نہیں دی جائے گی آپ کو ایک مکان کے دربان کر دیا گیا ایک طرف ٹیبل پر شراب ہے دوسری طرف خنزیر کا گوشت ہے بھونا ہوا گوشت ہے کباب ہیں سارا سب کچھ ہے ایک دن گزرا دوسرے دن گزرا تیسے دن گزرے تیسے دن مرد مجہد نے ان چیزوں کی طرح نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تیسرے دن جب دروازہ کھولا تو دیکھا شراب بھی اسے درہ پڑی ہے خنزیر کا گوشت بھی اسے درہ پڑے اس بندے نے اونج کو اٹھا کر یعنی لے گیا بادشاہ کے پاس واپس کہا کہ یہ تو چیزیں اس طرح پڑی ہے صرف کوئی چیز کھائی دکھائی نہیں ہے بادشاہ نے کہا کہ تو نے کیوں نہیں شراب پی تو نے کیوں نہیں خنزیر کا گوشت کھایا آپ نے فرمایا کہ نہیں ہماری اسلام یہ چیزیں حرام ہیں میں ان چیزوں کو نہیں کھا سکتا اس نے کہا کہ تمہاری اسلام کے اندر یہ چیزیں بقدر ضرورت جان بچانے کے لئے جہد ہیں آپ نے شاید فرما ہے جہد ہیں لیکن میں ان چیزوں کو کھاتا کافر کے خوشنودی اثر کرتا میں کافر کے خوشنودی اثر کرنے کے شراب کیوں پیتا ان مسلمانوں کے ٹیبروں پر شراب سر جائی جاتی ہے بودھریں رکھی جاتی ہے میں نے پچھلی دفعہ میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ وہ میرے پاس کٹنگ موجود ہے وہ حوالہ میرے پاس موجود ہے پتہ نہیں اخبار جنگ ہے میرے پاس میری ڈہری میں لکھا ہوا ہے پاکستان میں دو کروڑ دھائی کروڑ کی شراب اید الفیتر پانک تقسیم کی پی گئی ہے ہمارے بڑیرے ہمارے حکماء ہمارے بزارہ وہ کیا سے کیا کچھ کرتے ہیں لہذا آپ نے اشارت فرمایا کہ میں کافر کی خوشنودی اثر کرنے کے لیے میں ان چیزوں کو دیکھنا بھی پسند کر جان جان قبول ہے جان ختم ہو جائے قبول ہے مگر میں نے شراب نہیں پی ہوا اس نے کہا اچھا اچھا یوں کرو کہ آپ میرے پاؤں کی طرح صحیح میرے پاؤں کو صحیح جاتا رو تو اس نے کہا اگر جان بچانا ہے تو جھک جا میرے پاؤں کے آگے اگر تُو نے جان بچانی ہے تو جھک جا میرے پاؤں کے آگے پاؤں کی طرف سہیتا نہیں سہیتا کی لیتا مصر ہے اس نے کہا کہ میرے پاؤں کی طرف جھک جا ایسے اگر جان بچانی ہے تو جھک جا میرے پاؤں کے آگے آپ انشاءت فرمایا میں مسلمان ہوں میرا سر جھکتا نہیں غیر کے آگے سہیتا کیا فرمایا کہ میں جھکنا بھی ترے آگے پسند نہیں کرتا جا تُو کر لے جو کچھ تُو کر سکتا ہے چنانچہ کیا ہوا اس نے کہا چلو یوں کرو میرے ماتھے کو بوسا دے دو میرے ماتھے کو بوسا دے دو میں تُو کر دوں گا باقی قیدیوں کو بھی چھوڑ دوں گا عرب کے اندر بوسا دینا یہ عرب کی اکروایت ہے آپ انشاءت فرمایا ٹھیک ہے آپ نے اس کے ماتھے کو بوسا دے دیا اس نے آپ کو بھی چھوڑ دیا باقی اسی صحابہ اکرام احمدوان کو بھی چھوڑ دیا بعد میں صحابہ اکرام احمدوان ان کے سنگی ساتھی جو تھے ان کے ساتھ ملاک کرتے تھے یہ وہ بندہ ہے جس نے کافر کے ماتھے کو بوسا دیا آپ انشاءت فرمایا موسا تو دیا لیکن اس بوسا کی برکت کی وجہ سے بوسا دینے کی بوسا بوسا کی وجہ سے ستر بندوں کی جان بھی چیئے نا اگر میں بوسا نہ دیتا میری جان بھی گئی ستر باقی صحابہ اکرام احمدوان ان کی جان بھی گئی لیکن بوسا میں حکمت یہ ظاہر ہوئی اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ ستر بندوں کی جان بچ گئی آج فخر کے ساتھ شراب پی جاتی ہے آج کا مسلمان فخر کے ساتھ شراب پیatroے تھے یہ کیسا مسلمانا جو فخر کے ساتھ شراب پیتے ہیں شراب پیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ فخر محسوس کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ شراب نہ پی یہ گناہوں کی بے ہیائیوں کی جڑھ ہے ام خباث ہے یا خباثتوں کی ماں ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمائے فرمایا کہ بچ جا بچ جا گناہ سے بچ جا کیونکہ گناہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی غضب کو دعوت دیتا ہے گناہ اللہ تعالیٰ کی غضب کو دعوت دیتا ہے بساوقات